یہ شاہ ولی اللہ صاحب کا حوالہ ہے شاہ ولی اللہ صاحب لکھتی ہے سحابہ و تابعین ہما یا در یک مرتبہ نبودند سحابہ و تابعین ہما در یک مرتبہ نبودند بلکہ بعض ایشہ مجتحد بودند و بعض مکلد سمجھو باز مجتحد تے باز مکلد کال اللہ تعالی لعلمہ اللذین یستنبتونو منہم قررت العینین صفہ دو سو اکاون یہ قررت العینین کتاب شاہ صاحب کی فرماتے ہیں بعض سحابہ مجتحد تھے اور بعض مکلد تھے سحابہ میں یہ دو جماعتیں تھیں مکلد تے مجتحد تیسری جماعت کوئی نہیں تھی غیر مکلدوں کی صرف مجتحد اور دوسرے مکلد اب وہ مجتحد اجتحاد کرتے تھے مکلد تقلید کرتے تھے اور مکلد تقلید اس لیے کرتے تھے کہ مجتحد بتاتے تھے کہ تقلید کرنا جائز ہے گویا کہ تقلید کے جائز ہونے پر اجماع پھر جو مجتحد تھے وہ اجتحاد کرتے تھے اور دوسرے ان کی کیا کرتے تھے تقلید کرتے تھے اب اگر یہ کہا جائے کہ مقلد مشرق ہے تو یہ صحابہ جو تقلید کرتے تھے مقلد تھے یہ فتوہ ان صحابہ پر لگے گا مقلد کو مشرق کہنا ایسا ہے جیسے صحابہ کو مشرق کہنا اور جو صحابہ کو مشرق کہے اس کا اپنا ایمان ذرا بھی نہیں رہتا اب یہ صحابہ اور تابین اب اس زمانے میں گویا کہ تقلید ہوتی تھی آگے آئیے یہ دوسری عبارت ہے آپ کے پاس یہ کافی ساری عبارتیں ہیں ان تمام عبارتوں کو میں پڑھتا جاؤں تو بات لبی ہوتی جائے گی صرف اردو عبارت دیکھ لو آگے نیچے چلے جاؤں کیونکہ یقیناً معلوم ہے یقیناً معلوم ہے کہ سب لوگ کرونِ اولہ میں کبھی کسی کی تقلید کرتے کبھی کسی کی یہ میارو لکھ صفحہ ایک سو دو یہ میارو لکھ کتاب ہے سید نظیر حسین دیلوی شیخ القل اہلِ حدیثوں کا یہ شیخ القل لکھتا ہے کرونِ اولہ میں صحابہ تابین کے زمانے میں لوگ کیا کرتے تھے کبھی کسی کی تقلید کبھی کسی کی تقلید کرتے تھے یعنی تقلید بہرحال کرتے تھے میارو لکھ صفحہ ایک سو دو آگے ایک اور عبارت پڑھو اس سے نیچے والی صحابہ کے زمانہ سے لے کر آج تک صحابہ کے زمانہ سے لے کر آج تک حال اور مسلک چلا آیا ہے کہ کبھی کسی کی تقلید کرتے اور کبھی کسی کی بدون انکار کے میارو لکھ صفحہ ایک سو تین صحابہ سے لے کر اب تک یہ سلسلہ آ رہا آئے تقلید کا بدون انکار کے اس تقلید پر کسی نے کبھی اعتراض نہیں کیا میارو لکھ صفحہ ایک سو تین اب یہ بھی عبارت ہے شیخ القل کی نظیر حسین صاف دیلوی صحابہ سے زمانے سے لے کر اب تک سب مقلد آ رہے ہیں تقلید کرتے آ رہے ہیں اور کوئی تقلید پر اعتراض نہیں کرتا کہ یہ تقلید آرام ہے شرک ہے کفر ہے ناجائز ہے کوئی اعتراض نہیں کرتا تو تمہیں بھی نہیں کرنا چاہیے خود کتاب لکھی ہے میں یارو لگ یہ سارے تقلید کے خلاف لکھی ہے کتاب خود تقلید کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے اور یہ سارے حوالے لکھ رہا ہے درمیان میں آگے ایک اور عبارت اس سے نیچے والی تمام مخلوقات زمانہ صحابہ سے لے کر آج تک کبھی کسی کی تقلید کرتی اور کبھی کسی کی اور یہ عمر شائع اور متقرر ہو گیا اور اس پر کسی نے انکار نہیں کیا ان کا یعنی گویا سبیل مومنین کا یہی ہو گیا گویا سبیل مومنین کا یہی ہو گیا میں یارو لگ صفحہ ایک سو نو اب کہتا ہے سب تقلید چلتے آ رہی ہیں اس طرح یہ گویا کے سبیل مومنین کا سبیل مومنین کا یہی ہے اور سمجھے تقلید کیا ہے کس کا رستہ سبیل بولو سبیل ہاں مومنوں کا رستہ ہی تقلید جو مومن ہے تو وہ تقلید ضرور کرے گا ہے گویا کہ یہ سبیل مومنین کا ہے آگے آئیے اوہ آخری عبارت دیکھو آخری عبارت باقی عبارتیں پڑھتے رہیں نہ اپنے پاس آپ کے یہ کہا ذات ہوں گے اخیر جاؤ کہتا ہے پس جب کے کل صحابہ اور تمام مومنین کا پس جب کے کل صحابہ اور تمام مومنین کا قرون اولہ میں اس پر اجمع ثابت ہوا اس پر اجمع ثابت ہوا کہ کبھی ایک مجتحد کی تقلید کرتے اور کبھی دوسرے مجتحد کی آگے ڈیش ہے آگے لکھتا ہے اور اس کا جو مخالفت کرے تقلید کا یتب غیرہ سبیل المومنین کا مصداق جو تقلید کی مخالفت کرے وہ یہ جو آیت ہے یتب غیرہ سبیل المومنین کا مصداق اور من شزہ شزہ فی النار کا مصداق اس حدیث سے اتب اس سواد العازمہ فَإِنَّهُ مَنْ شَزَّ شُزَّ میں یارو لکھ صفحہ ایک سو اٹھون جا اب سمجھو جو تقلید کا مخالف ہے ایک تو تقلید پر اجمع ہے سارے سے عبا تابعین تمام مومنین کا اجمع کہ تقلید کیا ہے جائز ہے اور تقلید کا مخالف وہ ایسے ہے جیسے یتب غیرہ سبیل المومنین کہ مومنوں کے رستے سے ہٹ گیا ہے وہ اوہے سمجھو خود لکھتا ہے کہ یہ تو تقلید کا منکر ہے یہ یتب غیرہ سبیل المومنین جو قرآن پاک کی پانچوں پارے کی آیت ہے سبیل مومنین کی اتباع سے وہ ہٹ گیا جو غیر مقلب بن گیا وہ سبیل مومنین سے رسول کا مخالف کون یتب غیرہ سبیل المومنین جو مومنوں کے سبیل کی اتباع سے ہٹ گیا غیر مقلب بن گیا مومنوں کے رستے سے وہ ہٹ گیا پھر نولی ہی ما تولا ونسلی ہی اس آیت کا مصداق ہے یہ اس آیت کا مصداق ہے وہ مومنوں کے رستے سے ہٹ گیا ہے مومنوں کے رستے سے ہٹ کے نولی ما تولا تنسلی ہی ہاں اور اسی طرح اتبع اس سواد العظم سواد عظم سارے مقلدیں سواد عظم کیا ہیں مقلدیں ان کی اتباع کرو تم بھی یعنی مقلد بنو فَإِنَّهُ مَنْ شَزَّا جو سواد عظم سے یعنی مقلدین سے ہٹ گیا شُزَّ فِنْ نَارُ مَنْ شَزَّا شُزَّ فِنْ نَارُ ان سے ہٹ گیا تو سیدھا ہو جہنم میں پھینک دیا جائے گا یہ خود لکھتا ہے میں یارو لاک صفہ ایک سو اٹھاون ان سے ہر جائے班 pregnن 맛 من merry bekم خوش جائے بن